ملائے رمائن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں ڈی ایچ اے فیز ٹو اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں ایک کنال کا فولی فرنش موڈرن طرز میں ڈیزائن کردہ یہ لگزری ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے شروع کیشت ہے کہ ویڈیو کا ہی لیے آپ پینٹ تک لاجبی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین فولی فرنش انٹیریر ڈیزائن کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کو دورانی شیئر کریں ویڈ سب سے پہلے بات کریں اگر ہم اس گھر کی لوکیشن کی تو ڈی ایچ اے فیز ٹو کی بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے بلکل نیئر ٹو جو ہے وہ جیٹی روڈ اسلامباد ایکسپرس ہائی وے اور گیگا مال واکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اگر ہم بات کریں اس گھر کی آسکنگ پرائز کی تو تیرہ کروڑ پچاس لاکھ اس فولی فرنش ہاؤس کی پرائز ہے جس کی ڈیمنشن ففٹی بائی نائنٹی ہے ایک کنال اس گھر کا سائز ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈی ایچ اے کی پرائیم لوکیشن پہ موجود ہے اس کے بعد اگر ہم ڈسکس کر لیں اس کے خوبصورت ایلیویشن کو تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں مورٹن طرز میں اس کے ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا جس میں کمپلیٹلی جو ہے وہ لیفٹ والے پیچ کو جو ہے وہ ٹریول ٹائن مدد سے ٹریٹ کیا گیا اور جو بالکل فرنٹ والا میڈ والا پیچ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ٹیکشن میں جو ہے وہ ٹائل ورک استعمال ہوا ہے رائٹ سائیڈ کی اگر ہم ونڈو کی بات کریں تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بیڈروم کا ایریہ اور بیڈروم سے جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے باہر کا خوبصورت ویو لینے کی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں چیزیں جو اس کا مین ڈور ہے ایلیویشن کی تھیم کو فالو کرتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا خوبصورت اس کا کار ریمپ آگیا اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ اس کا ایکسٹرنل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرین ایریہ موجود ہے اور میں آپ کو سٹیٹ چیک کروا دیتا ہوں بلکل سامنے جو ہے وہ بولیوارڈ روڈ آویلیبل ہے واکنگ ڈسٹینس پہ اور میں آپ کو اب لے کے چلوں گا اس کے ڈیٹیل ٹور کی جانب گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں ہم اس کے پورچ میں تو ہمیں پارکنگ سپیس کو اگر دیکھنا ہے تو ایزیلی جو ہیں وہ دو سے تین گاڑیوں کی ہیوچ پارکنگ سپیس یہاں پہ موجود ہے سامنے فرنٹ وال کی بات کریں تو تھرو آوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریول ٹائن ماربل سے اسے ٹریٹ کیا گیا ہے اس سائیڈ والی وال کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریول ٹائن پلس راک وال کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھرو آوٹ اگر ہم گیلریز کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں فینسنگ کی گئی ہے سیکیورٹی پرپس کی حوالے سے گر کے تینوں سائٹس پہ گیلری موجود ہے اور میں اگر آپ کو دوسرا رائٹ سائیڈ والا ایریہ چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں پہ گر کے اندر اس کا انٹرنل لان ڈیزائن کیا گیا ہے جہاں پہ آپ شام اور صبح کے ٹائم جو ہے وہ چیرز وغیرہ لگا کے ڈسکشن کافی اور چاہے کو جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ کے آپ کو گیلری کا ٹور دے دیتا ہوں رائٹ سائیڈ کی گیلری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ رائٹ والز پہ جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا ہے ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو اس کا الیویشن کلوز کر کے مزید ایک چیک کروا دیتا ہوں سیون بیڈرومز کی اکومیڈیشن کے ساتھ اس گر کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ہم مزید آگے بڑھیں گے اور میں آستا آستا آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلز گائیڈ کرتا چلوں گا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں مین انٹرنس کو تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ اس کا خوبصورت ڈور ہے اور خوبصورت آپ اس کی انٹرنس چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ خوبصورت یہاں سے جو ہے وہ وائبز اور فیلنگ رہیں گی جب آپ اس جگہ سے جو ہے وہ گزریں گے مین ڈور سے انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ایکسیس میر رہی ہے جو کہ فرس فلور کو ایکسیس کرے گی اور ساتھ میں علیدہ سے بھی اگر آپ ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو گیلری سائٹ پہ اس کا ڈور ڈیزائن کیا گیا ہے اس دور کو آپ کلوز کر کے آپ فرس فلور سے سیپیٹ ہو سکتے ہیں اور گھر کو رینٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں یا سیپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپشن اس میں موجود ہے لابی ایری کو بڑے خوبصورت اور پراپر طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی جو ہے وہ ٹائل ورک ہوئے جس میں جو اس ٹائل کا سائز ہے دو بائی چار ہے اور خوبصورت جو ہے وہ گرینڈ لک جو ہے وہ ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں رائٹ سائٹ کے ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہاں سے پاورڈر باتھ مل رہا ہے جس کو ہم اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں پاورڈر باتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں وال ہیں کموڈ کا استعمال کیا گیا ہے کنسیل اس کا وارٹ ٹائنک موجود ہے اور خوبصورت یہاں پہ جو ہے وہ وینٹی ڈیزائن کی گئی ہے میں بتاتا چلوں سیون بیٹروم کی اکوموڈیشن کو بڑے ہی اس فلور پین کو خوبصورت اور سمارٹلی جو ہے وہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ہر سپیس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے مینج کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اس کے ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ایریا میں تو اسے ہم ایکسپلور کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھ لیں وینٹیلیشن وینڈو ہے اس کے آگے خوبصورت کرٹرز موجود ہیں سوفا سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو فینشنگ ہے اس کی جو کلنگ تھیم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس ایریا میں جو ہے وہ موجود ہے ڈرائنگ روم کی سپیس آپ نے دیکھی بلکل سامنے اس کے اوپوزیٹ اسی تھیم کا جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ ایک چیئرز پر جو ہے وہ مشتمل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا خوبصورت جو ہے وہ ٹیبل چیک کر سکتے ہیں جو کمپلیٹلی جو ہے وہ شائن فینش میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا سامنے والی سائٹ پر وینڈو ہے اس کے آگے خوبصورت کرٹرز موجود ہیں اس والی وال کو اگر آپ دیکھیں تو سٹون فینش میں جو ہے وہ اس وال کو ڈیزائن کیا گیا اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اس والی وال کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی تھیم میں جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد ڈائننگ میں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کیبنٹس وہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہیں اور میں اب واپس نکلوں گا لابی میں اور وہاں سے جو ہے وہ باقی اکومڈیشن کو ہم چیک کر لیتے ہیں جی ورس واپس میں لابی میں آ چکا ہوں اور اب ہم مزید آگے چلتے ہیں تو اسی لابی کو فالو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو یہاں پہ ہمیں خوبصورت جو ہے وہ ڈیکیور ہوا ہوا جو ہے وہ یہاں پہ ٹیبل مل رہا ہے اس کے اوپر خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن براس کے ساتھ گلاس ورک ہوا ہوئے مزید آگے چلیں گے تو رائٹ سائٹ پہ وہی ڈائننگ کو سپیس ہے گھر کے اندر سے جو کہ ہم نے ویزٹ کر لی ہے بلکل اس کے اوپا جیڈ لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ ایک پراپر بیڈروم ہے اور یہ بیڈروم جو ہے وہ کٹس کا بیڈروم ہے اگر آپ کے گھر میں کٹس موجود ہیں تو اس کے لیے پراپر ڈیڈیکیٹڈ یہ روم ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ٹو خوبصورت دو خوبصورت بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل سنگل بیڈ یہاں پہ ڈیزائن کیے گئے ہیں میٹ میں اس کے جو ہے وہ خوبصورت یہاں پہ سائٹ ٹیبلز ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کے لیے پلینگ جو ہے وہ یہاں پہ ٹوائز موجود ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس سائٹ پہ وینٹیلیشن منڈو ہے جس کے آگے خوبصورت کرٹنز موجود ہیں اور سامنے والے اگر آپ دیکھیں اور ساتھ میں واکنگ کلوزٹ اور اس کا اٹائٹ واشنوم موجود ہے جی ویڈس یہ اس کی خوبصورت واکنگ کلوزٹ ہے ساتھ میں اگر ہم اس کے واشنوم کو دیکھیں تو خوبصورت وینٹی کموڈ اور اس کا الادہ سے شاور ایリیا یہاں پہ موجود ہے یہ اس کا ٹیک واشنہ ہو گیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میں نے آپ کو گھر ٹور کروائے ہیں کسی گھر میں دیڈی کےٹیڈ جو ہے وہ کٹس کا جو ہے وہ ایریا ہے وہ کٹس کا جو بیڈروم ہے وہ موجود نہیں ہے تو آپ کو اس گھر میں جو ہے وہ یہ اپشن بھی مل رہا ہے اب ہم چلتے ہیں مزید مین ایریا کی طرف لابی ختم ہو چکی ہے اور لابی نے ہمیں لازٹ نیکس ایس دی ہے آپ کے جو ٹی وی لاؤنچ ہے اس کی طرف اس کو ہم ٹور کریں گے سب سے پہلے ایکسٹیم رائٹ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں سٹور ایریا مل رہا ہے آئرن روم بیسیکلی مل رہا ہے جہاں پہ ہم آئرن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ خوبصورت کیبنٹس وغیرہ موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ کا اپریٹنگ سسٹم یہاں پہ آویلیبل ہے اگر آپ باقی جو ہیں وہ کسی قسم کی انسٹالیشن چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ اس ایریا میں آپ کر سکتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو ایلی ڈی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے گھر کے چاروں سائٹ پہ جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ آویلیبل ہیں تو ویورز اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنچ کا سپیس کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس سپیس کو ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں سے اگر ہم ڈسکس کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وال پہ خوبصورت جو ہے وہ جو آیت الکرسی یہاں پہ جو ہے وہ پینٹ ور کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو اس کو جو ہے وہ کیلی گرافی کی گئی ہے مزید آگے چلیں تو اس کا ٹی وی لاؤنچ میں آپ اس کی خوبصورت تھیم کے ساتھ خوبصورت کلورنگ کے ساتھ سوفا سیٹنگ چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کا مین ٹیبل چیک کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ گولڈن تھیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے جو ہے وہ بلینگ گیمز یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں جی یہ ہو گیا آپ کا مین ٹیبل اس کے بعد ہم بات کریں اگر سوفا کی سوفا کی بیک پہ وینٹیلیشن ونڈو ہے وینٹیلیشن ونڈو کا جو کلر ہے وہ بلیک میٹ فنش میں جو ہے وہ اس کو فنش کیا گیا اور باہر والی سائٹ پہ ایک پراپر سپیس ریزائن کی گیا جہاں پہ خوبصورت پلانٹرز موجود ہیں اور اس ایریے سے آپ ایزیلی وہاں کا جو ہے وہ ویو لے سکتے ہیں کرٹنز کا تھیم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں سامنے والز پہ جو ہے وہ خوبصورت پینٹنگز کا استعمال ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی میڈیا وال کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ اس کی میڈیا وال کو تیار کیا گیا جس میں ٹی سی ایل کمپنی کی بڑے سائز کی جو ہے وہ ایلی ڈی یہاں پہ انسٹرارڈ ہے ٹی وی لاؤنچ کی سپیس بلکل اس کے وائس ورسہ جو ہے وہ ہمیں خوبصورت اس کا جو ہے وہ اوپن کچن مر رہے ہیں کچن کی اگر ہم بات کریں کاؤنٹر ٹاپ کی تو اس پہ خوبصورت گرین آئٹ کا استعمال ہے برنر اویلیبل ہے آپ چیک کر سکتے ہیں برنر کے اوپر اس کا رینج ہڑا گیا اور بات کریں اگر اس کے آپ جو ٹیم کی بات کریں تو گری فینش میں جو ہے گری ٹیم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹ فینش یہ ایم ڈی ایف ٹوٹلی میٹ فینش میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن کی گیا اور بڑا ایک خوبصورت جو لک ہے وہ پرنوز کر رہی ہے یہ جو کلر ہے میٹ میں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ویورس تو یہاں پہ جو ہے وہ اس کا ڈیش واشر آگیا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ڈیش واشر کی بھی سب سے خاص بات ویورس یہ ہے کہ اس کے آگے یہ شیٹ لگا کے اسے بھی جو ہے وہ اسی طرح گری ایم ڈی ایف فینش کا جو ہے وہ ٹیچ دیا گیا ہے آٹومیٹک واشن مشین یہاں پہ موجود ہے کراکری کبڑ وغیرہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس سائٹ پہ ہائر کمپنی کا ڈبل ڈور ریفیجیٹر گلوسی گلوسی ڈور آئی ویورس آپ چیک کر سکتے ہیں گلوسی فینش آئیے اور مائکروویو آگیا ہے اس کی کراکری ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ہائیڈرولک اس کے سارے پمپس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ اس کا گریزی کچن ہے اس کی میں لائٹس آن کر لیتا ہوں جی ویورس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برنر اس کے اوپر رینچ اٹھ اور خوبصورت جو ہیں وہ آپ اس کی کارنرز چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا گریزی کہہ سکتے ہیں ڈیٹی کہہ سکتے ہیں تو ویورس اب میں لے کے چلتا ہوں آپ کو بیڈرومز کی جانے باقی ایریہ تو ہم نے دیکھ لیا لاس میں بیڈروم کا ٹور باقی ہے بیڈروم کی طرف جانے سے پہلے رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت کاؤنٹر ہے کاؤنٹر کے آگے خوبصورت میرر اور نیچے آپ اس کے ڈرواز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بیڈروم کی لابی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹریول ٹائن میڈ میں سٹون ورک اور خوبصورت کیلیگرافی اس کی پینٹنگ یہاں پہ موجود ہے تو سب سے پہلے ہم رائٹ سائٹ والا بیڈروم ٹور کریں گے ایک بیڈروم آپ نے دیکھا ہمیں سٹارٹ میں ملا کٹس بیڈروم اس کے بعد سیکنڈ بیڈروم اور تھرڈ بیڈروم تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن تو ہماری گرانڈ فور پہ ہی کمپلیٹ ہوگی تو بیڈروم سیکنڈ میں انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں خوبصورت بیڈ مل رہا ہے بیڈ کے آگے دیکھ سکتے ہیں بیڈ کا آپ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ اس کے سائٹ ٹیبلز ہیں خوبصورت اس کے اوپر لیمز موجود ہیں اور گولڈن ٹیم میں جو ہیں وہ اس ایریے کو جو رہا ہے وہ ڈیزائن کیا گیا سوفا جو چیئرز ہیں اس بیڈروم کی وہ موجود ہیں ان کے میڈ میں آپ کا ٹیبل آ گیا اور بیک سائٹ پہ جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو اور اس کے آگے خوبصورت کرٹنز ہیں ویڈز آپ کو دکھنے میں تو یہ بڑا ایک خوبصورت اور اپیلنگ جو ہیں وہ یہاں پہ چیزیں لگ رہی ہیں بٹ یہ جو ایگزیکیوشن ہے یہ آپ کی تب بھی ہو سکتی ہے جب آپ ایک بیسٹ انٹیریئر ٹیم کو جو ہیں وہ ہائر کریں گے اور وہ آپ کی ریکائرمنٹ کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیزائن کریں گے تو اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی ریکائرمنٹ ہے اپنے انٹیریئر اپنے گل کی کنسٹرکشن کے حوالے سے 3D اور 2D ڈیزائنز کے حوالے سے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ یہ سب سے پاکستان جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اٹیچ واشنوم آ گیا سب سے پہلے وارکنگ کلوزٹ ہمیں مل گئی اس بیڈروم کی اٹیچ واشنوم جس میں وال ہنگ کموڈ ہے وارٹر ٹینک ہے کنسیل پوٹا کا اس خوبصورت بینٹی یہاں پہ موجود ہے اور بیڈ سیٹ پہ اس کے شاور سپیس ہے جس کی سارے فٹنگز آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل ہے اور تمام سینٹری جو ہے وہ پوٹا کی امپورٹی جہاں پہ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے یہ ہو گیا اس کا بیڈروم سیکنڈ اب ہم چلتے ہیں اس کے اپوزٹ بیڈروم میں تھرڈ میں جی ورس تھرڈ بیڈروم میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ ہمیں خوبصورت بیڈروم مل رہا ہے بیڈ مل رہا ہے رائٹ لیفٹ پہ سائٹ ٹیبلز خوبصورت اس کے لیمپس آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس بیڈروم کی جو کبرز ہیں واکنگ کلوزٹ ہے وہ ہمیں یہ بیڈ کے ساتھ ہی مل رہی ہیں اٹیچ واش روم اور سامنے خوبصورت چیرز کرٹنز اور اس سائٹ پہ بیڈروم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ خوبصورت ٹیبل یہاں پہ آگیا ڈریسنگ ٹیبل یہ والا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں میرر میرر دراؤز وغیرہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں چوز وغیرہ کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں میٹ فینشی جو ہے وہ اس کی کبرز کی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا جو لیمپس ہیں وہ چیک کروا دیتا ہوں دوسرا والا بھی ہم مان کرتے ہیں یہ والا جو دو لیمپس ہیں بیسیکل ہی ایک لیمپ اس کے جو ہے سائٹ ٹیبل پہ ہے ایک لیمپ جو ہے وہ اس کی جو مین فیچر وال ہے اس پہ ڈیزائن ہوا ہوئے تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا وغیرہ چیک کروا دیتا ہوں جی وغیرہ اٹائچ واش نو انٹر ہوتے ساتھ ہی سامنے خوبصورت وینیٹی وال آئنگ کمورڈ اس کا سٹنگ سپیس اور الانہ سے اس کی شوامر سپیس آگی ہے پوٹا کی کنسیوٹ فٹنگ کے ساتھ اس سائٹ سے آپ جو ہے وہ ایل شیپ میں وینڈو ہے تو آپ یہاں سے ویو بھی لے سکتے ہیں یہ ایل بیسیکلی اسی پرپرس کیلئے ویوش دیا گیا جی تو ویوش یہ ہو گیا کمپلیٹ فولی فرنش جو ہوس ہے اس کے گراؤنڈ فور کا ٹوئر تھری بیڈرون کی اکومیڈیشن ہمیں گراؤنڈ پر مل کی ہے اور باقی اکومیڈیشن ہم اس کے فرس سلور پر جو ہیں وہ مزید اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں گر کے اندر سے ہی راستہ ہے وہاں سے بھی ہم کنیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہی سے ہم چلتے ہیں میں اس ایریا میں آ چکے ہیں سٹیٹس پر آپ دیکھ سکتے ہیں گر نائٹ ہے اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ خوبصورت سٹیٹس لائٹ جو ہیں وہ فالو کہہ رہی ہیں لیفٹ سائٹ پر جو گریلز ہیں وہ میٹل کی ڈیزائن کر دا ہے اور مزید آگے چلیں گے تو وینٹیلیشن منڈو آگئی ہیں سٹیٹس پر اس سائٹ پر ہم دیکھ لیں بیورز تو گر کے اندر خوبصورت اس کے پلانٹس کی سپیس سٹیٹس کا ایریا ہے یہ ایریا یہاں پر موجود ہے ہمیں گر کے ساتھ ڈسکونیک کر دے گا اگر ہم اسے کلوس کر لیں گے اور ساتھ میں یہ سٹیٹس اوپر روف ٹاپ کی طرف ہمیں لے جیں گی سب سے پہلے رائٹ سیٹ پر ٹیرس ہے اسے دیکھ لیتے ہیں جیوز یہ ٹیرس آگے اس کا جس میں وڈن ٹیکچر میں فلورنگ ہے راک وال آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا ایج موڈرن آرٹیٹیکچر کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ایگزیکویشن کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں الٹرا ایج جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے یہ اس کی ٹیرس کی سپیس ہے اور تھرور ٹیرس پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پلانٹرز ہیں سامنے سٹیٹ کا ویو بھی آپ دیکھ لیں ٹیرس سے ہم واپس آ چکے ہیں گھر کے اندر یہ مینڈور ہے یہاں سے ہم انٹر ہوتے ہیں انٹر ہوتے ساتھ اس سامنے ویور سے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ آیت الکرسی یہاں پر جو ہے وہ لیکھی گئی ہے اور رائٹ سائٹ پر جو وال ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے ٹریٹ کیا گیا یہاں سے اب ہم باقی کے فلور پر ان کو فالو کریں گے اور سیم گرانڈ فور کی طرح ہی ہمیں جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اکاموڈیشن ملتی جائے گی تو رائٹ سائٹ پر سب سے پہلے بیڈ فرسٹ آگیا فرسٹ فور کا اس سے پہلے یہ آپ ڈیکیور کی کچھ چیزیں چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے رائٹ سائٹ پر ماسٹر بیڈ ہوں میں بیڈ فرسٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت بیڈ یہاں پر ڈیزائن ہوا ہوئے خوبصورت اس کے سائٹ ٹیبلز ہیں وینٹیلیشن وینڈو سامنے آ گئی ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈریسنگ ٹیبل ہے وارکنگ کلوزٹ اور ساتھ میں اس کا اٹیچ واشنوم ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اس کے سامنے اس بیڈ روم میں بڑی سٹنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے یہاں پہ آپ مزید اپنے سوفا سیٹنگ چیئرز کا مزید اسے ایڈ آن کر سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آویلیبل ہے ہم چلتے ہیں اس کے اٹیچ واشنوم کی جانب شاور سپیش والھینک موڈ کنسی ایک ٹینک وارٹ ٹینک پورٹا کے جی ورسی ہو گیا بیڈ فرسٹ گراؤنڈ فور پہ سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ایک اور بیڈ روم مل رہا ہے اسے آپ سٹڈی روم بھی بنا سکتے ہیں دونوں آپشنز یہاں پہ موجود ہیں وینٹیلیشن وینڈو اس کی walk-in closet اس بیڈ روم کی اور ساتھ میں اٹیچ واشنوم یہ ہو گیا سیکنڈ بیڈ روم فرسٹ فلور کا مزید آگے چلتے ہیں تو ہمیں ٹی وی لاؤنچ کی سپیش مل رہی ہے ٹی وی لاؤنچ کی کچھ لائٹس مسنگ ہیں آپ اسے آن کر لیتے ہیں جی ورس اب آپ اس کا view چیک کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ میں اگر ہم ڈسکس کریں تو خوبصورت میڈیا وال آگی ہے بڑے سائز کی الی ڈی چیئرز جہاں پہ ہیں وینٹیلیشن وینڈو اور باہر والی سائٹ پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیرس کو ڈیزائن کیا گیا جو سپیش ہے انڈور میں کوشش کرتا ہوں اگر اس کی لائٹس آنڈ کر سکوں آپ کو بہترین ویو مل سکے یہ ہو گیا اس کا ٹی وی لاؤنچ بلکل اپوزیٹ ہمیں خوبصورت اوپن کچن مل رہا ہے گرانڈ فور کی طرح ہی بٹ سب سے پہلے ہم آپ کا آئرن روم دیکھ لیتے ہیں اور سٹور روم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں دونوں آپشنز اس میں موجود ہیں کاؤنٹر ٹاپ کی بات کریں تو جیٹ بلیک گینائٹ ہے اس کے کچن پہ اور اس کے خوبصورت آپ کیبنٹ چیک کر سکتے ہیں برنر اویلیبل ہے برنر کی اوپر آپ اس کا رینج اور چیک کر سکتے ہیں سامنے سنکھ ہے اور اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں ویورس تو ڈبل ڈور ریفیجیٹر کی سپیس مایکرو اوون کی سپیس اور یہ اس کی کروکری کو بڑھ آگئی ہے اس کے بعد ہم اس کے بیک پہ چلتے ہیں تو سیم گرانڈ فور کی طرح ہمیں جو اس کا گریزی اور ڈریٹی ملے گا ویورس میں بتاتا چلوں کہ جو فرس فور گرانڈ فور کا کچن ہے اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے خاص بات اس میں کہ جو آپ کو عموماً کسی گھر میں نہیں ملتی نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس اوپن ہے اور خوبصورت روپ لائٹس کا استعمال کیا گیا جو کہ ایک بڑی خوبصورت وائٹس مل رہی ہے اور جو جو ہائٹ ہے ویورس جو کاؤنٹر کی ہائٹ ہے وہ نارمل ہائٹ سے سپیس کو ڈاؤن کرنے سے آپ چیزوں کو چیک کر سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ویورس جو آپ کا انٹیریر ڈیزائنر ہے اس کو پراپرلی مینج کرتا ہے تو یہ کچن ہو گیا ٹیوی لاؤنچ اس کے بعد ہمیں بیڈروم کی طرف مزید بڑھنا ہے دو بیڈروم ہم نے ٹور کر لیئے دو بیڈروم مزید ہیں جی دو بیڈروم وزیٹ کر لیئے اب ہم چلتے ہیں اس کے تھرڈ بیڈروم کی جانب تو تھرڈ بیڈروم میں انٹر ہوتے ساتھ ہی خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈ کا ڈیزائن رائٹ لفٹ پہ سائٹ ٹیبل خوبصورت اس کے لیمز آگئے ہیں اس کے بعد اس کی کبرز اس بیڈروم کی سامنے چیرز موجود ہیں اور یہ آپ اس کا خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل آپ چیک کر سکتے ہیں واشلوم ہم دیکھ لیتے ہیں اٹیج واشلوم وال ہنگ کموٹ اس سائٹ کے جو سپیرس ہے شاؤر سپیرس ہے اور یہ اس کی ویورز یہ ہو گیا اس کا تھرڈ بیڈروم لاس میں بلکل سامنے اس کا فورت بیڈروم آگئے اس سائٹ پہ باہر والی سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو ساتھ میں ہم چلیں گے اب آپ اس سائٹ کا ویور چیک کر سکتے ہیں اوپر خوبصورت جو لیمپس ہیں گلوپس ہیں اس کی لائٹس آن ہونے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں اس ایریہ کا ویور بیک سائٹ پہ یہ چھوٹی سی گیلری ہے ویورز اور فورت بیڈروم کی کبرز اور ساتھ میں اس کا ڈیج واشلوم جی تو ویورز یہ ہو گیا سیون بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ اس ایک کنال کا گھر جس کی ڈیمنشن فیفٹی بائی نائنٹی ہے اس کا ٹور کمپلیٹ جو کہ لوکیٹیڈ ہے ڈی ایچے فیز ٹو کی پرائیم لوکیشن پہ تیرہ کروڑ پچاس لاکھ اس گھر کی آسکنگ پرائیس ہے فردر انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیلنبرز پہ کوڈینیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کو انٹیریئر اور کنسٹرکشن کے حوالے سے انٹرسٹیڈ ہیں تب ہی آپ ہماری ٹیم سے کوڈینیٹ کر سکتے ہیں لاس میں میں آپ کو ممٹی کا ٹور دے دیتا ہوں اوپر جو فلورنگ ہے چھت پہ فلورنگ تھو اوٹ چپس کی ہے یہاں پہ خوبصورت پلانٹرز ہیں سرونٹ ایریا آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سرونٹ ہے ایک کامن واش روم ہے اور آئی ٹنگ دو سرونٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں بڑی ٹینکی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنکریٹ کی اور آپ کی جو ہیں وہ سپائنل سٹیرز ہیں اگر سرونٹ کو ایکسیس دے رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ کاؤنٹر موجود ہے بابی کیو وغیرہ بھی کرنا ہو تو سارے آپشنز اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کارنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ